اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستہ رانایہ اور ملکم ٹو مائی چینل مدرز گائٹ آج کی ویڈیو اس کیئر اور پریگوشنز کے بارے میں ہے جو آپ کو مسکیریج کے بعد لینی پڑتی ہیں معذرت کے ساتھ میری آواز تھوڑی غراب ہے کیونکہ مجھے چسٹ انفیکشن ہوا ہوا ہے جس کے وجہ سے میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہوگی اینیہاو مسکیریج ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر اس کا ذمہ دار نہ تو آپ کا اپنے خواہن سے ملنا ہوتا ہے نہ ہی سٹریس ہوتا ہے نہ ہی کوئی اور ایسی ریزن ہوتی ہے اس کا ڈاریکٹ ریلیشن ایک اور سپرم کی کوالٹی اس کے کروموزومل نمبر اور اس کی ابلیٹی گرو کرنے کے بارے میں جو ہوتی ہے اس کے پڑی بینڈ کرتا ہے اگر اس کے ابلیٹی اچھی ہوتی ہے تو وہ گرو کر جاتا ہے اگر نہیں اچھی ہوتی تو وہ ہبارٹ ہو جاتا ہے تو جب مسکری جو ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے بارے میں کچھ کیرز معلوم ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو عورت ٹراما میں ہوتی ہے پریشانی میں ہوتی ہے تو وہ اپنی کیر نہیں کرتی اور ہماری ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ عورتیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اگر ان کو کوئی نہیں بھی سمجھانے والا تو وہ یہ کام خود کریں سب سے پہلے تو آپ کو جو بلیڈنگ ہونی ہے وہ تو آپ کو فیل کرنی ہی پڑے گی سفر بھی کرنی پڑے گی اس میں آپ نے اپنی صفائی کا ہائی جن کا بہت خیال رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہر چار گھنٹے کے بعد آپ اپنا پیٹ چینج کر لیں اگر آپ کو بلیڈنگ کم ہے تو پھر آپ اس کو دن میں تین دوا کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو ریسٹ کرنا ہے ریسٹ اگر آپ کا ابوارشن پہلے ٹرمیسٹر میں ہوا ہے تو آپ کو نسبتاً کم آرام کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ ہفتہ ڈیڈ آرام کریں تو کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی ابوارشن لیٹر ویکس میں ہوئی ہے یا لیٹر منس میں ہوئی ہے تو پھر آپ کو کافی دیر آرام کرنا پڑتا ہے ریس میں دیر مہنا بھی لگ سکتا ہے پین کلر آپ نے یوز کرنی ہے جس میں ایک پیناڈول یا پیرا سٹمول چامل ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوائی آپ نے اگر استعمال کرنی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کرنی ہے کیونکہ ہر دوائی کی کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ایسی حالت میں آپ نے اپنی مرضی سے کوئی پین کلر یوز نہیں کرنا کئی لوگ ایک سے زیادہ قسم کے پین کلر یوز کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتے کیونکہ ہر پین کلر کے اندر ٹائنینول ہوتا ہے جو کہ اگر زیادہ مقدار میں لیا جائے تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اور پھر آگے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اس لئے اگر آپ نے کبھی بھی ایک سے زیادہ دوائی ساتھ لینی ہو تو آپ کو وہ اپنے ڈاکٹر سے لکھوانے کی ضرورت ہوگی اس کے بعد سب سے پہلے سوال آپ یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوان سے کب مل سکتے ہیں تو اگر تو آپ کا مسکہریش لیٹر سیجز میں ہوا ہے تو پھر تو آپ کو چھے مینے تک آوائٹ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کیا صرف دو چار ہفتوں کی پریگننسی تھی اور وہ ضائع ہو گئے تو پھر آپ جیسے ہی آپ کے مینسس قتم ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد مل سکتی ہیں لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو مہینے کے بعد ملیں تاکہ آپ کے باڈی کو ریسٹ کرنے کا ٹائم مل جائے اور اگر آپ دوبارہ پریگننٹ ہو جائیں تو آپ کی باڈی میں اتنی جان باقی ہو اور آپ کی باڈی اتنی ریگولیٹ ہو گئی ہو کہ وہ نئی پریگننسی کو لے کر چل سکے ہاں اگر آپ نے پریگننسی ابھی نہیں بھی کرنی تو پھر آپ یہ ہے کہ اپنے عزبن کے ساتھ پروٹیکشن کے ساتھ مل سکتی ہیں پھر ایک سوال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمل گھر کے جو کام کاج ہے وہ کب کر سکتے ہیں یہ آپ نے اپنی باڈی سے پوچھنا ہے اگر آپ کی باڈی آپ کو علاو کرتی ہے تو آپ ضرور کام کریں اور کام اس نویت کیا ہونے چاہیے کہ جیسے کوکنگ ہو گئی یا نارمل گھر کی چیزیں اٹھانی رکھنے یہ کام تو آسان ہے یہ کر لینا چاہیے آپ نے بہت زیادہ ہیوی کام نہیں کرنا جیسے کپڑے دھونے وغیرہ اگر آپ کے پاس آٹومیٹک مشین ہے تو پھر تو آپ دھو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کی دوسری مشین ہے تو ابھی کپڑے دھونے سے آوائٹ کریں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بہت زیادہ وزنی چیز نہیں اٹھانی کیونکہ آپ کی باڈی ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ابھی کافی ساتھی چینجز سے گزر رہی ہوتی ہے تو زیادہ ویٹ اٹھانے سے اس کے اندر پرابلمز گریٹ ہو سکتی ہیں اس لیے گوشش کریں کہ آپ سات سے آٹھ کلو تک کا وزن ذہن میں رکھیں اس سے زیادہ اپنے وزن بلکل بھی نہیں اٹھانا پھر اگر آپ نے نئی پریگننسی پلان کی ہے تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیونکہ وہ آپ کی باڈی کو فیزیکلی دیکھنے کے بعد آپ کو مشورہ دے سکتی ہے کہ کتنی دیر کے بعد آپ دوبارہ پریگننٹ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسکرش کے بعد آپ کو چھے مہینے کا گیپ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے اندر جو آئرین وغیرہ کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے اگر کچھ بلیڈنگ ہوئی ہے تو اس کے اثرات قتم ہو جائیں اور آپ کی یوترس نارمل ہو جائے ہیل ہو جائے تاکہ آپ کے نئی پریگننسی سکون کے ساتھ گزر سکے اور اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ ابھی پریگننسی نہیں کرنی تو پھر آپ ڈاکٹر سے دریقہ پوچھ لیجئے کہ آپ کس طریقے سے آوائیڈ کریں گی پریگننسی کو وہ آپ کو مختلف طریقے کار بتا دیں گی جو آپ کو سوٹ کرتا ہوگا وہ اس کو آپ اپنا لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی آئرین ڈیفیشنسی چیک کرنی ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایچ بی لیول کا ٹیسٹ کروا لیا جائے اگر وہ نو سے کم ہو تو آپ کو پھر فوری طور پر اس کیلئے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا تو آپ ایسی فورز لیں اس کے اندر آئرین موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں ہماری کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے جس میں ہم نے آپ کو انیمیا سے ریلیٹڈ تمام باتیں بتائیں ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آئرین کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے اور اگر وہ آپ نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ دکٹر سے آئرین کے سپلیمنٹس لکھوا لیجئے وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں آئرین کے سپلیمنٹس آپ کو ہمارے پاس سے بھی مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے ڈاؤچیز نہیں یوز کرنے ڈاؤچیز ایک ایسا اپلائنس ہوتی ہے جس سے آپ کی وجانہ کے پارٹ پر آپ ہلکی سی سٹین دیتی ہیں سٹین کے فیومز جاتے ہیں جس سے آپ کی وجانہ کی صفائی ہوتی ہے لیکن آپ نے مس کیریج کے بعد ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو ٹوٹلی آوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے ٹیمپون بھی یوز نہیں کرنا ٹیمپون کا پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں لیکن وہ پیڈز کی جگہ یوز کی جاتے ہیں تو جب آپ کا مس کیریج ہوتا ہے تو آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا میں اس کی تصویر ساتھ اٹیچ کر دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے انٹینس ورک آؤٹ نہیں کرنا جیسے کہ جم فوری طور پر نہیں کرنا یا آپ نے ایروبکس نہیں کرنی اگر آپ نے ویٹ کو ریڈیوس کرنا ہے یا آپ نے اپنے باڈی کو سٹ کرنا ہے تو آپ یوگا کر لیجئے اس سے آپ کا سٹریس بھی جاتا رہے گا اور آپ کا جو وزن ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا اس کے بعد یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہوتا ہے جب آپ کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کو صرف اموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو تو کیا آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے یا آپ سے اپنا یہ غم نہیں برداشت کیا جا رہا تو آپ گھر میں اس کے لیے کوئی سپورٹ دھونڈی اپنے آزبین سے سپورٹ دھونڈی ہے یا اپنی مدر سے سپورٹ دھونڈی ہے آپ کو جہاں سے سکون ملتا ہے آپ ہاں پر یہ سپورٹ دھونڈی ہے تاکہ آپ اپنی اس جو نقصان ہے اس کا غم شیئر کر سکیں اور آپ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مسکریج ہو جائے تو اگر کچھ ایسی سیچویشن ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈ کلوٹس آ رہے تھے لیسے کہ خون کے لوتڑے ٹائپ آ رہے ہوتے ہیں ویجائنا سے بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ اور آپ کا ہر چار گینٹے سے پہلے اپنا پیڈ بہت زیادہ بھٹ جاتا ہے اور اس میں لوتڑے موجود ہوتے ہیں اور اگر یہ لوتڑے ایک گالف بول کے سائز سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فوراں ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت ہوتی ہے یا یہ کہ آپ کو وومٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو جس سے آپ کا بہت زیادہ پانی ضائع ہو رہا ہو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کے پیٹ میں کوئی نئی طرح کی پین سٹارٹ ہو گئی ہو یا آپ کو بخار ہو گیا ہو یا کوئی انفیکشن کی قسم آپ کو نظر آئے جیسے کہ سردرد، مسل ایکس یا ڈیزینیس، گنود کی وغیرہ یا آپ کو کوئی ڈسچارج فیل ہو رہا ہو جس میں بہت گندی سمیل ہو اور وہ مقدان میں بھی کافی زیادہ ہو تو یہ وہ سیمٹمز ہیں جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تھی وہ تمام احتیاط ہیں جو آپ کو ایک مسکیریج کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ان فیملز کے ساتھ شیئر کیجئے جن کا مسکیریج ہوا ہے اور ان کو آپ اموشنل سپورٹ بھی دیجئے اور اگر خود آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو فولو کیجئے ویڈیو کیسے لگی؟ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ